نمشکار آج کا ہمارا پارٹ ہے تمہاری یہ دنطورت مسکان جو قویتہ ناغارجن جی کے دوارہ لکھی گئی ہے اس قویتہ میں قوی کافی سمیں بعد اپنے گھر پر لوٹ کر آتا ہے اور جب وہ اپنے بچے کے چھوٹے چھوٹے دانت کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بچے کی مسکان اسے جیون کا سندیش دے رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس مسکان کے سامنے کٹھور سے کٹھور بیکتی بھی پنگھل سکتا ہے اور کسی مرے ہوئے بیکتی میں بھی یہ نئی جان ڈال سکتی ہے دھول مٹی سے سنا ہوا بچہ ایسا لگتا ہے کہ کمل کا پھول تلاب کو چھوڑ کر کے اس کی جھوپڑی میں کھل آیا ہو اگر بچے کو کوئی چھولے تو وہاں پتھر بھی ہو تو جل بن جائے اور قویت کو لگتا ہے کہ اسے چھو کر کے سیفالکہ کے پھول جھڑنے لگتے ہیں ننہ سا بچہ قویت کو پہچان نہیں پاتا ہے اس لیے اسے کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے کبھی مانتا ہے کہ بچے کی موہینی چھوی اور سندر دانتوں کو وہاں ماں کے کارن دیکھ پایا ہے اس لیے بچے کی ماں دھنے ہے بچے کی مسکان کو بھی وہ دھنے بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پرواسی تھا اس لیے انہیں بچے کو نہیں پہچان پایا اور جب کبھی کو بچہ کنکھیوں سے دیکھتا ہے تو اس کی چھوٹے چھوٹے دانتوں سے سجی ہوئی مسکان کبھی کے من کو موہ لیتی تھی تو وہاں لکھتا ہے تمہارے یہ دانتورت مسکان مرد تک میں بھی ڈال دے کی جان تم جو یہ چھوٹے چھوٹے دانتوں والی اپنی مسکان دکھا رہے ہو یہ کسی مرے ہوئے میں بھی جان ڈال دے گی دھولی دھوسر تمہارا یہ گات تمہارا شریر دھول مٹی سے سنا ہوا ہے چھوڑ کر تالاب میری جھوپڑی میں کھل رہے جلزات تالاب کو چھوڑ کر کے میری جھوپڑی میں کمل کی فول کھل آئے ہیں پرس پا کر تمہارا ہی پران پنگھل کر جل بن گیا ہوگا کٹھن باشان شاید پتھر بھی اگر تم سے چھو گیا ہوگا تو پنگھل کر کے جل بن گیا ہوگا چھو گیا تم سے کی جھننے لگے پڑے سیف آلکہ کے فول میں تم کو چھو کر کے ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ سیف آلکہ کے فول چھڑ رہے ہیں بانس تھا کی ببول تم مجھے پائے نہیں پہچان میں کیسا ہوں تم مجھے یہ نہیں جان پائے ہو کیونکہ میں ادھار ادھار گھومتا رہا ہوں میں چاہے بانس ہوں یا ببول ہوں لیکن تم مجھے نہیں پہچان پائے ہو مجھے انیمیش تم دیکھتے رہتے ہو میرا دل مجھے لیکن میں چاہے ہیں مجھے منزلیں اینیمی خلابہ تک تو مجھے پھر رہے ہیں اگر مجھے مجھے حد تک تو مجھے مجھے پھر رہے ہیں میںounی پھر رہے ہیں مجھے کیا ہوا یہ بتا کسہ نہ پہلے گا کوئی بات نہیں تو مجھے ابھی کہت چاندے تھا کیونکہ باقیوں کے بات میں بات چھتے ہیں مجھے اس میں یہ جان پہلے جان apte اور اس کی بچے کی مسکان جو ہے اسے بہت سندھا دکھائی دے رہی ہے دنطورت مسکان قوی کے ننے سے چھوٹے سے بچے کی یہاں پر ہے اور بچے کا سارا شریف دھول مٹی سے بھرا ہوا ہے اسی لئے اسے کمل کا فول قوی کہتا ہے قوی نے چھوٹے سے بچے کے دانتوں کی سندھر تکی سرانہ کر کے اسے بھولا اور سیدھا مانا ہے پھر وہ کہتا ہے یدی تمہاری ماں نے آما دھم بنی ہوتی آج کی تمہاری ماں اگر نہیں ہوتی تو میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا تھا تمہاری مسکان کو میں نہیں دیکھ پاتا میں نے سکتا دیکھ میں نے پاتا جان تمہاری جہدنطورت مسکان کی مجھے یہ اتنی سندر مسکان کہیں بھی پرابط نہیں ہوتی دھنے تم تم بہت دھنے ہو ماں بھی تمہاری دھنے تمہاری ماں بہت دھنے ہے بہت بھاگے شالی ہے چیر پرواشی میں اتر میں انہیں لیکن میں باہر رہا میں تم سے الگ ہوں تم مجھے پہچان نہیں پائے ہو اس عطیتی سے پھر یہ تمہارا کیا رہا سمپرک تم مجھ سے کبھی مل نہیں پائے ہو انگلیاں ماں کی کراتی رہی ہیں مدھوپرک لیکن ماں نے تمہاری نے تمہیں مدھوپرک کھلایا ہے مدھوپرک کا تات پرے ہوتا ہے دہی، گھی، شہد، جل اور دودھ کو ملا کر کے پرشاد بنایا جاتا ہے جسے ہم پنچامرت کہتے ہیں بچے کی ماں نے پنچامرت کھلا کھلا کر کے بچے کو پالا ہے اسے پالن پوشن کیا ہے دیکھتے تم ادھر کنکھی مار اور مجھے تم ترچی نجروں سے دیکھ رہے ہو اور ہوتی جبکہ آنکھیں چار جب ہماری آنکھیں ملتی ہیں تب تمہاری دنطورت مسکان مجھے لگتی بڑی ہی چھوی مان جب آنکھیں ملتی ہیں پھیک تمہاری دنطورت سی مسکان مجھے بہت ہی پیاری سی لگتی ہے اور اس پرکار سے تمہاری ماں کو میں دھنے مانتا ہوں جس نے اتنی سندر مسکان سے میرا پریچے کر آیا کبھی نے اپنے ننے بچے کی مدھور مسکان کے آکشن کو سہج سندر شبدوں میں ورنیت کیا ہے اور اپنی پتنی کی کرتوی نسٹھا کا بھی یہاں پرنن کر رہا ہے کہ کبھی کے پیچھے سے کس پرکار سے پریم پوروک وہ اپنے پتر کا پالن مدھوپرک کھلا کر کے کر دی ہے مدھوپرک کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں پر مدھوپرک جو ہے پرتیق ہے ماں کی ممتہ کا اس میں ماں کی ممتہ بھی ملی ہوئی ہے کبھی کو بچے کی دنطرت مسکان بہت ہی چھویمان لگتی ہے ننہ بچہ باہر سے آئے ہوئے کبھی کو پہچان نہیں پاتا ہے اس لئے آشچرئے اور اتسکتا کے کارن اسے تیرچھی نجروں سے دیکھتا ہے ٹیڑی ٹیڑی نجروں سے دیکھتا ہے اور وہ اس کو سیدھا نہیں دیکھتا ہے کیونکہ جب کوئی بھی نیا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور نیا ویکتی آتا ہے تو وہ اس سے سیدھی نجریں نہیں ملا پاتا ہے اسی پرکار اس میں بھی کوئی کا چھوٹا بچہ اس سے انجان ہے کیونکہ وہیں بہت دنوں تک گھر سے باہر رہا تھا اور جب گھر لوڑتا ہے تو بچے کے چھوٹے چھوٹے دانت اسے سندر سو بھائیمان مسکان دیتے ہیں اور اس سے کوئی کے من کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس پرکار سے اس کوئی تا کی رچنا کرتا ہے اس میں سندھا سندھا شبدوں کا پریوک کرتا ہے دھولی دھوسر پرس پاکر یا جلزات مدھو پرک تو کوئی تا انیمیش شبد کا جو پریوک کرتا ہے بچے لگاتار ایک ٹک دیکھتے رہتے ہیں کوئی نیا ویکتی جب انہیں دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی وہ اپنی نجروں کو تیرچہ بھی کر لیتے ہیں چھوٹے بچے کا چٹرن بہت ہی سندر چھوی یہاں پر کبھی نے بتائی ہے چٹر بتایا ہے کبھی کو ننہ بچہ پہچان نہیں پایا تھا آہ یہاں پر کھڑی بولی کا پریوک کیا گیا ہے کبھی کہتا ہے کہ جو مسکان ہے وہ مارے ہوئے پیکتی میں بھی جان ڈال دینے والی ہے اور کبھی کو لگ رہا ہے کہ کوئی کمل کا فول اس کی جھوپڑی میں کھلایا ہے یہاں پر سیفالکہ کی فول کبھی جب اس سے چھوٹا ہے بچے سے تو لگ رہا ہے کہ سیفالکہ کی فول جھڑنے لگے ہیں یہاں ایک پتا کی پھاؤنوں کا کبھی نے بہت ہی سندر ورنن کیا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کہتا ہے کہ میں تو کافی سمیے سے گھر آیا ہوں بہت سمیے تک وہ بچے کے پاس نہیں تھا چیر پرواسی تھا چیر پرواسی یعنی کافی لمبے سمیے کے بعد واپس اپنے گھر لوٹا تھا کبھیتا جو ہے اس میں انپراہ سلنکار اور چکشک بھیمب کا پریوگ کیا گیا ہے یعنی آپ کو ساکشات ایک درشے بن جائے گا آپ کے سامنے جواب کبھیتا کو پڑھیں گے چھوٹے بچے کی مسکان کا درشے سجیو جو ہے ہو اٹھے گا اسے کہتے ہیں چکشک بھیمبو کو پیچھے کا دیکھے گا جو ہے چکشو جو ہے بچے درشے بچے درشے بچے درشے